موسیقی عالمی دارہ سیحت کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار پندرہ میں دنیا بھر میں پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ اماد واقع ہو چکی ہیں ان اماد کی جہاں اور وجوہات تھیں ان میں ایک بڑی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی تھی دوستہ روڈ ایکسیڈنٹ میں بائنس ویسد لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیدل جننے والے ہوتے ہیں جبکہ ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق وہ بچے جو روز مرہ زندگی میں سڑک کا استعمال کرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں دوہزار چار تک ان متاثرہ بچوں کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار تھی قومی دارہ آداد و شماریات کی اب تک کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں ہونے والے روڈ ایکسیڈنٹ کے ستر فیصد حادثات صوبہ سن میں ہوتے ہیں صوبہ پنجاب میں ارتالیس، پلوجستان میں پچاس فیصد، اسلام آباد میں انچاس فیصد جبکہ خیبر پختون خواہ میں پچیس فیصد حادثات رونما ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں سے اکثر لوگ شدید زخمی ہو جاتے ہیں بعض عمر بھر کے لیے معذور جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو موقع پر ہی جا بھاک ہو جاتے ہیں بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میرائج ٹریفک رولز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ ان قوائد و زوابط کا خیال رکھیں اور کسی بھی طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اشاروں کے بارے میں بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پر چلتے ہوئے تین طرح کی لائٹس نظر آتی ہیں جن کو سگنلز بھی کہا جاتا ہے ان میں سے ایک لائٹ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روک جانا جب یہ لائٹ جل رہی ہو تو اس وقت کسی کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی دوسرا اشارہ یالو کلر کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان قریب ریڈ کلر کا اشارہ روشن ہونے والا ہے اس لئے رفتار کم کریں یا ان قریب گرین کلر روشن ہونے والا ہے اس لئے چلنے کے لئے تیار ہو جائیں تیسرا اشارہ گرین کلر کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چلو یعنی آپ رکے ہوئے تھے اور اب آگے جانے کی اجازت ہے اس کے ساتھ جلتے تیر کے اشارے بھی ہوتے ہیں اگر کسی خاص سمت میں تیر کا نشان جل رہا ہو تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس رنگ کا ہے اگر وہ ریڈ کلر کا ہو تو پھر اس طرف بلکل نہیں مڑنا اگر وہ گرین کلر کا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اس طرف مڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید علامات ہیں جو سڑک پر دورانے سفر سامنے آتے ہیں جیسے کہ روڈ بند، آہستہ چلیں، رک جائیں، گاڑیوں کا داخلہ منع ہے پیدل چننے والوں کے لیے دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، داخلہ بند ہے یوٹن، پارکنگ، ہان بجانہ ممنوع ہے، زیبرا کروسنگ اور آگے سکول ہے آئی جانتے ہیں ٹریفک پولیس کے اشاروں کے بارے میں بچوں جب آپ ٹریفک پولیس کو اس طرح اشارہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریفک رک جائے جبکہ اس اشارے کا مطلب ہے کہ سامنے اور پیچھے دونوں طرف کی ٹریفک رک جائے اس اشارے کا مطلب ہے کہ سامنے سے آنے والی ٹریفک رک جائے اور اس اشارے کا مطلب ہے کہ سامنے سے آنے والی اور ملنے والی ٹریفک رک جائے آئی جانتے ہیں پیدل چننے والوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات سب سے پہلے روڈ پر پیدل چلتے ہوئے فٹ پاتھ کا استعمال کریں نمبر دو جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہو اسی طرف اپنا رخ رکھیں اور اس کے اُلٹ نہ کریں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے نمبر تین چھوٹے بچوں کو ہمیشہ فٹ پاتھ والی طرف میں رکھیں اور ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامیں نمبر چار رات کے وقت پیدل چلتے ہوئے روشنی میں چلیں تاکہ کسی بھی گاڑی کا ڈرائیور آپ کو دیکھ سکے سڑک پار کرنے والوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات سڑک پار کرنے کے لیے فٹ پاتھ یا روڈ سے ہٹ کر انتظار کریں سگنل ریڈ ہو جانے کے بعد روڈ کروز کریں سڑک پار کرتے ہوئے گاڑیوں کی طرف دیکھیں جب روڈ کنارے گاڑی کھڑی ہو تو اس کے اقب میں آنے والی ٹریفک کو دیکھ کر روڈ پار کریں بچہ امید ہے کہ آپ کو ٹریفک سگنلز اور بنیادی قواعد کے بارے میں پتہ لگ چکا ہوگا اب آپ جب بھی روڈ کا استعمال کریں تو ان ہدایات پر ضرور عمل کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ